اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لائی ہوں بلکل یونیک ریسپی سبزی بھرے کریلے کپ کی ریسپی تو چلیں ریسپی کو شروع کرتے ہیں بہت ہی شاندار یہ کریلے بنے تھے تو اس طرح سے میں نے تین کریلے لے لیے اس کو اوپر نیچے سے کٹ کے اور اس کو ہم اس کا چھلکا چھیل لیں گے اور اس طرح سے اس کے پیس نکال لیں گے اب یہ جو اس ہر پیس کے اندر جو بیج ہیں ان کو اچھی طرح سے چھلکی مدد سے نکال لیں گے آپ چاہیں تو ہاتھوں سے بھی نکال سکتے ہیں تو اس طرح سے سارے پیس میں تیار کر کے رکھ لوں گی تو اب اس طرح سے یہ سارے پیس میں نے تیار کر کے رکھ لی ہیں اب اس میں میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون نمک نمک ڈال کے اسے دھوپ میں رکھ دیں اور یا کھڑکی کے پاس کچھن میں دھوپ آرہی ہو تو ادھر رکھ دیں دھوپ نہیں ہے تو کانٹر پہ رکھ دیں نمک لگا کے اسے دیس پندہ منٹ چھوڑ دیں پھر پانی سے دھولیں پھر دوبارہ نمک لگا کے دوبارہ رکھ کے پانی سے دھولیں دو دفعہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس کے بعد اُبلتے ہوئے پانی میں اسے ڈال کے اور بس ہم نے صرف ایک منٹ کے لیے سے اُباننا ہے تو ایک منٹ ہو چکے ہیں اسے ایک چھلنی میں نتھار لیں گے اور ٹیپ وٹر اس پہ خوب اچھی طرح سے گزار دیں گے اور اس کو خوش کرنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اس کا پانی نکل جائے اور اس کی کروار ساری اچھی طرح سے نکل جائے اب ایک پینچولے پہ رکھ لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی تین ٹیبل سپون آئل اب یہ سارے جو ہے کریلوں کی پیچ اس کو ہم نے ہلکا سا ایدھر سوٹے کرنا ہے بس ہم نے اس کا کلر چین نہیں کرنا ہلکا سا بس اس پر سنہیرا سا لائٹ سا سنہیرا سا کلر آجائے لیکن بس اسی طرح جب یہ سوٹے ہو جائیں مقصد اس کا پانی خوش کرنا ہے تو یہ ہم سارے نکال لیں گے ادھر میں نے کچھ سبزیاں کاٹ کے رکھی ہوئی ہیں تو اب یہ کون ہے جسے نیم گرم پانی میں میں نے دو گھنٹے سے بھگویا ہوئے تو کافی حد تک ہے اسی میں گل چکے ہیں پانی نیتھار کے سب سے پہلے کون میں اس میں سوٹے کر لوں گی آئل میں اسی آئل میں جس میں ہم نے کریلے تلے تھے اور بس تھوڑے سے جب یہ ہو جائیں تو فوراں سے ہم نے اس میں سبزیاں ڈال دینی ہے فریش بین کی پلیاں ہیں تھوڑی سی مطر ہیں گاجر شملا میرچ اور بندگو بھی جو بھی آپ کے پاس سبزیاں ہوں آپ وہ ڈال کے اپنے حساب سے جتنی آپ ڈالنا چاہیں ڈال کے ان سب کو اب میں ہلکا سا سوٹے کر لوں گی اور تھوڑا سا ہم اس میں فرائی کر کے اس کو تھوڑا سا نرم کریں گے سبزیوں کو لیکن سبزیوں کا کلر چین نہیں کرنا اب یہاں ڈالوں گی ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچے ایک ٹی سپون سے تھوڑا کم نمک اور ہاف ٹی سپون ڈالوں گی سفید زیرہ ثابت اب یہ سب چیزیں ڈال کے تھوڑا سا اس کو ہم اسی گھی میں تھوڑا سا فرائی کریں گے آنچ کو سلوپی رکھیں گے اب اس کو میں تین ایک منٹ کے لیے دم دوں گی ڈھک کے تاکہ سبزی گل جائے اب تین منٹ بعد سبزی گل چکی ہے اور آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اس کا کلر بھی چینج نہیں ہوا تو بس اب اس میں میں ڈالوں گی سبز پیاس ہری مرچے اور تھوڑا سا ہرا دھنیا اور ساتھی ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون کالی مرچ پی سیوی ایک ٹی بل سپون کون فلور اور یہ سب چیزیں ڈال کے تھوڑا سا اس کو بس ہم گون لیں گے اور چولے کو آف کر دیں گے اور اس کو ایک طرف رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے اب یہاں پہ میں نے کچھ آلو کی کٹلیاں کٹی ہوئی ہیں تو یہ پتلی پتلی سے آپ نے کٹلیاں کٹ لینی ہے اور جو یہ رنگ ہے نا اس کے کریلوں کے اس کے ناپ کے کٹنے ہیں اور یہ جو کٹنگ ہے اس کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے یہ ہم اسی میں پکائیں گے بعد میں ضائع نہیں کریں گے اس کو تو اب یہ ایک رنگ اٹھاؤں گی کریلے کا اور اس طرح سے یہ آلو کی کٹلی اس میں لگا دوں گی ایک سائٹ پہ تاکہ ایک سائٹ بند ہو جائے اور دوسری سائٹ کھلی رکھیں گے اس طرح سے سارے میں تیار کر دوں گی اس کے اندر تاکہ ہم سبزی بھر سکیں تو اب اس میں نیچے آلو کی کٹلی ہے اوپر ہم سبزی اس طرح سے بھر دیں گے اس طرح سے میں نے یہ سارے تیار کر کے رکھی ہوئے ہیں اب ان سب میں یہ سبزی بھریں گے اور یہ کٹنگ جو ہے آلو کی ان کو بھی رکھ دیں گے پانی میں بھگو کے تاکہ ان کا رنگ خراب نہ ہو اور اب ان سارے کپوں میں میں کریلوں کے کپوں میں سبزی بھر لوں گی اور یہ سب ہمارے تیار ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں اب اس سے ہی ہے اب ایک پین دوبارہ چولے پہ رکھ لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی تین چار ٹیبل سپون کے قریب آئل اور اس میں جو آلووں کی کٹنگ تھی وہ ساری ہم ڈال دیں گے اور اس کو ہم جس طرح چپس تلتے ہیں نا بس اسی طرح سے ہم نے اس کے چپس تل لینے ہیں اور ان کو گھلا لینا ہے ڈھک کے تھوڑی دیر تو تھوڑی دیر بعد میں نے اسے کھولا ہے تو یہ کرسپی بھی ہو چکے ہیں اور گل بھی چکے ہیں تو اب اس میں ڈالوں گی ایک میڈیم سائز کا ٹیماٹرو کا پیسٹ اور اس کو مکس کر لیں گے اور ساتھ ڈالوں گی ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کٹیوی میرچ اور ہاف ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون ادرک اور ایک ٹی سپون لسن کا پیسٹ اب یہ سب چیزیں ڈال کے اس ٹیماٹو کے پانی میں ہی ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تو یہاں پہ میں نے اس کو خوب اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے ون فور کپ پانی پانی آپ بعد میں اور بھی تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں اب یہ سارے کریلوں کے جو کپ ہم نے سبزی بھرے رکھی ہوئے بنا کے تو یہ سارے ہم اس میں ڈال دیں گے تو یہ سارے کریلوں کے کپ ہم اس میں رکھتے جائیں گے یہ سارے میں نے رکھ دی ہیں اب اسے ڈھک کے بلکل سلو فنیم پہ دس منٹ میں ڈم لگاؤں گی بیچ میں کھول کے دیکھ لیں پانی کی ضرورت ہو تو تھوڑا سا پانی ڈال دیں تو دس برنٹ بعد میں نے کھولا ہے تو یہ ماشاءاللہ سارے گل چکے ہیں خوب اچھی طرح سے اور گھیو پر آ چکا ہے تو بس یہ ریڈی ہیں چولے کو آف کریں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کر دیں گے تو اب جس برطن میں نکالنا ہے اس میں ایک ایک کر کے سنا سے رکھتے جائیں تو ماشاءاللہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کتنے خوبصورت یہ لگ رہے ہیں جتنے یہ دیکھنے میں خوبصورت لگ رہے تھے اپنے کھانے میں ہی مزے دار تھے تو آپ چاہیں تو تھوڑی بہت کھٹاس بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اب جو یہ سبزی بچی تھی جو ہم نے کریلوں میں بھری تھی وہ سبزی بھی ساری ساٹھ سائٹ میں لگا سکتے ہیں کھٹاس سے میری مراد یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ عملی کا پانی اس سبزی میں ڈال سکتے ہیں پکاتے وقت تو چلیں میری یہ ریسیپی تیار ہے آج کی سبزی بھرے کریلے کپ کی ریسیپی تو میری یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی یہ تو بہت شاندار بنی تھی بہت لا جواب بنی تھی اگر میری یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ